کفر چوٹا خدا خدا کر کے بے یقینی کے بازل چھٹ گئے ہیں اور عام انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے میں تمہتا ہوں کہ قادی فائد عیسیٰ صاحب نے بہت دارش بندی کا مظاہرہ کیا ہے وہ کام جو جسٹس بندیال نہیں کر سکے تھے خواہش کے باوجود کہ سیاستی جماعتیں انتفاق کر لیں تاریخ پر انہوں نے آج اداروں میں اداروں میں مداخلت کیے بغیر اور ان کے اختیارات سپریم پورٹ نے چھینے بغیر یا ایک وائر کیے بغیر انہوں نے دونوں اداروں کو صدارتی محل کو اور الیکشن کمیشن کو اس بات پہ ایک تاریخ پہ متدف ہونے پر مجبور کر دی اور فیصلہ انہی کا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ جو آئینی پوزیشن ہے کہ صدر صاحب اگر وزیر آدم کے خلاف حدب اعتماد کا بوٹ پیش ہو گیا ہو تو وہ سمجی نہیں توڑ سکتے اور یہ کہ اختیار یہ سمجی صدر صاحب کا ہے کہ وہ ایسی سمجی جو وہ توڑے اس کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں بہت بہتر ہوتا کہ صدر صاحب جو ہیں علمی صاحب وہ سمجی دوبارہ توڑی گئی یعنی اپنے وقت پہ تو اس سے صوری پور پہ جب وہ روٹیفکیشن ہوا اس کے ساتھ تاریخ کا اعلان کرنا ہے لیکن لگتا ہی ہے کہ انظامیہ کے جو ہماری مقدارات جسے بھی کہتے ہیں جو بھی ہے ان کا تیار نہیں تھی اپنی الیکشن کے لئے لہذا وہ اس سارے معاملے کو ملوپلیٹ کرتے رہے تاکہ اب چھے مہینے گزرنے کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے میں سمجھتا ہوں آئینی طور پر بھی اس کو سکم ہمیں نظر آتا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ مجھے ایک پارلیمانی نظام یا جمہوری نظام کے حق میں ایک ضرورت کا فیصلہ ہے یہ ڈاکٹین آف پارلیمنٹری نیسٹیٹی ہے لگتا ڈیموکٹیک نیسٹیٹی کیونکہ جسٹس صاحب اگر اس کی آئینی مشکاکیوں میں جاتے تو یہ بینچ رہا رہتا اور سب نے اتفاق کیا کہ یہی بینچ رہے کیونکہ اگر تو آئینی پیٹیشن اور اینی سوالات دیرے بیس آنے سے ہوتے تو پھر وہ پانچ دکھنی بینچ بننا تھا اور یہ بینچ ٹھوک جاتا لہذا اپنی پارٹیز نے بھی اس سے احتراز کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ اتفاق یہی بینچ کو فیصلہ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی جسٹس نے اپنی مثال سے یہ مثال قائم کی ہے کہ اداروں کو دوسرے اداروں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور آج سپریم پورٹ نے نہ الیکشن کمیشن کے معاملے میں آئینی اختیارات میں مداخلت کی ہے نہ صدر صاحب کے آئینی اختیار کو رد کیا ہے ایک اچھی مثال قائم کی ہے شہر شاید یہ پڑے اور اداروں کے بھی کہ وہ بھی اسی طرح کا اختیار کریں بلکل ٹھیک ہے